نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو تو وہاں ابو سفیان بھی آگئے سنتے سنتے کیونکہ انہوں نے پبندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے سوشل بائی کارٹ معاذ اللہ کیا ہوگا تھا کوئی نہ ادھر جائے تو سنتے سنتے ابو سفیان آگئے کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑھا آیا سننے کا تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات ہی رونے سنا ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنص بن شرائق بھی کہیں آیا ہوا ہے اس نے بھی وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے وہ ساری رات سنتا رہا ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا پتھر دل تھا پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جائے کرتے ساری رات تلاوت سنتے رہے تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئے